ہلو ویڈیو میں میں جو ویڈیو پر ریائٹ کرنے والا ہوں امران خان نے کل امران خان نے ہسپیٹل سے تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے آپریشن ہوا سب کچھ ہو اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے اڈریس کیا اپنی کنٹری کو سب کو اس میں کیا بولا کیا نہیں بولا اس سے ریلیٹڈ ہوگا شاید ہی امران ریاض خان کا ویڈیو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان کو ڈیویلپنٹ صاحب کو میں بتاؤں گا اور ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سامنے آ رہی ہیں ہارسے والے دن پہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امران خان صاحب کو جو گولی لگی ایک جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کو ایک ایسی آرٹری میں جا کر ہٹ ہو سکتی تھی جہاں سے پھر بلٹ کی سپلائی بہت مین سپلائی ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ ہٹ ہوتی تو ڈیمج ہو جاتا تو پھر جان جانے کا خطرہ ہوتا کیونکہ پندرہ سے پیس منٹ میں اس انسان کی باڈی کا خون سب ختم ہو جاتا ہے میں نے خود اپنی زندگی میں ایسا ایک واقعہ دیکھا ایک شخص کو ایسے بلٹ لگی تھی ران کے اوپر اور اس کی یہ آرٹری ہٹ ہو گئی تھی اور پھر اس کو بہت بلٹ دینا پڑا ڈاکٹرز کو بہت سارے لوگ خون دہتیاں دیتے رہے اور بڑی مشکل سے اس شخص کی جان بچی تھی لیکن وہ جلدی ہوسپیٹل پہنچ گیا تھا اور یہ لاہور شہر کا ہی واقعہ ہے یہ میں آپ کو ایک تصویر میں دکھا دیتا ہوں اس کو ایکچولی انگریزی میں فیمورل آرٹری کہتے ہیں اور اس کے نزدیک عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے بلکل چند سینٹی میٹر پہ اگر اس کو گولی ہٹ ہوتی تو صورتیال بہت مختلف ہو جاتی اب اس پہ عمران خان صاحب نے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کو شارک بولا اور یہ مین ایک رگ ہے جس کے اندر سے بلٹ کی بہت تیز سپلائی ہوتی ہے تو اس کے بعد خواجہ آصف نے دیگر کچھ لوگوں نے ان کا مزاک اڑانے کی کوشش کی ہے ایکچلی یہی وہ بے حصی ہے جو پاکستان کی سیاست میں نارملی ہوتی ہے میاں نواشریت صاحب کے پلیٹلس گر رہے تھے تب بھی لوگوں نے بات کی لیکن میں نے ثبوت کے ساتھ بات کی کہ میاں صاحب جب گئے وہاں پہ برطانیہ میں تو انہوں نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے وہ ٹیسٹ کی ریپورٹیں انہوں نے آج تک شیئر نہیں کی اور میرے پاس یہ ریپورٹ تھی کہ میاں صاحب جیسے ہی ہترو ائر پورٹ پہ اترے اس کے بعد ان کے جو پہلے دو ٹیسٹ ہوئے ایک ٹیسٹ ایک دن ہوا پھر دو دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا ان دونوں میں ان کے پلیٹلس بالکل ایک نارمل آدمی سے بھی بہتر تھے لہذا وہاں پہ تو جھوٹ بولنے کے بعد بھی کسی کو وہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہاں پہ ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیمرل آٹری ہے اس کے قریب گولی لگی ہے بارال یہ چیزیں چلتی رہیں گی مزاق کرنے والے مزاق کرتے رہیں گے اور پولیٹکس کرنے والے پولیٹکس کرتے رہیں گے اور عمران خان صاحب بھی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ جاری رکھیں گے یہاں پہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی ایک اور بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جب ان کو گولی لگی تو اس کے بات کیا ہوا میں اس کے بارے میں کچھ چانبین کر رہا تھا ایک تو جائے وقوعہ کو بہت بری طرح تباہ کیا گیا ہے بہت سارے ثبوت ایسا لگتا ہے کہ مٹا دیے گئے ہیں اور اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے جو مرہوم کے جو بیٹے ہیں ساد رزوی ساد رزوی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے مسجد میں بات کر رہا تھا غالباً آج جمعہ ہے تو جمعہ کا شاید ختمہ تھا وہاں پہ ساد رزوی نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے بلکہ اس کے پیچھے وہی ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے اور اس طرح انہوں نے کچھ بہت ساری جملے بولے اور ان کے جملوں کے اندر کچھ جملے بہت سخت بھی ہیں اور وہ اداروں سے ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے طریقہ لبیک کے لوگوں کا لیکن انہوں نے بالکل ڈسون کیا ہے اس واقعے کو اور بلکہ وہ لوگ تو ایسے واقعات کی مضمت بھی کرتے ہیں اب آجے آپ اس طرف کے اس دن کیا ہوا جب گولیاں چلیں عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو پھر عمران خان صاحب کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا سب سے پہلے ہیلیکوپٹر کو کال کیا گیا وہاں موجود لوگوں نے مجھے اپنے ٹیلی فون ریکارڈ دکھایا کہ جنہوں نے رابطہ کرنا تھا گورمنٹ آب پنجاب سے انہوں نے رابطہ کیا بارہ منٹ تک ان کو جواب نہیں آیا بارہ سے تیرہ منٹ تک اور اس کے بعد جب جواب آیا تو وہ بھی مناسب نہیں تھا اور کبھی راستہ پوچھ رہے تھے کبھی جگہ پوچھ رہے تھے کبھی لوکل لوگوں سے جو مقامی انتظامیاں تھی انہوں نے بھی کوپریٹ نہیں کیا تو ہیلیکوپٹر میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا لیک آف کوارڈینیشن یا لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور تاخیر کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ان کو جو بولٹ پروف گاڑیاں دو موجود ہیں ان دونوں کو آگے پیچھے لگا کر بائی روڈ عمران خان صاحب کو شاکت خانم اسپتال پہنچایا جائے کیونکہ ان کو چار گولیاں لگی ہیں اور بلیڈنگ بھی ہوئی ہے لہذا ان کو اسپتال لے جائے جائے جب بائی روڈ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو جو لوگ لے کر آ رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں شک ہوا کہ پولیس صحیح طرح کوپریٹ نہیں کر رہی انتظامیاں کوپریٹ نہیں کر رہی تو انہوں نے چیزوں کو زیادہ تر اپنے ہاتھ میں کر لیا اور پھر تین مرتبہ یہ مجھے عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی نے بتایا کہ تین مرتبہ عمران خان صاحب کی گاڑی کو غلط طرف موڑنے کی کوشش کی گئی جو پائلٹ آگے موجود تھے اپنی گاڑی میں پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے انہوں نے تین مرتبہ گمراہ کرنے کی کوشش کی غلط رستوں پر چڑھانے کی کوشش کی جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں جب آپ کالا شکاکو کے پاس سے لاہور میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں جٹی روڈ سے تو آپ ایک رنگ روڈ کا آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس پہ چڑھ جائیں تو آپ کو شاکت خانم پہنچنے میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ایکسٹرا لگ جاتا ہے کم سے کم ایک گھنٹا تو ایکسٹرا آپ کو لگتا ہے تو ایک پائلٹ نے وہاں پہ بھی کوشش کی کہ ان کو رنگ روڈ پہ چڑھا دیا جائے لیکن وہاں پہ جو لاہور کو جاننے والے لوگ ہیں دوسری گاڑی میں موجود تھے انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس طرف نہیں جانا سیدھا جانا ہے اور آگے سے جاگر کالا شکاکو پہ آئے جو موٹروے کا انٹری اور اگزٹ پوائنٹ ہے ایک انٹری کا پوائنٹ ہے ایک اگزٹ کا پوائنٹ ہے ان جوڑو پوائنٹ سے عمران خان صاحب کو گزرنا تھا پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کو خالی رکھا جائے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی نہیں تھے اور عمران خان صاحب کو ٹریفک میں فس کر گزرنا پڑا اس کے بعد جب عمران خان صاحب لاہور پہنچے تو پھر ایک غلط طرف دوبارہ موڑنے کی کوشش کی گئی جس پہ وہ پائنٹ بھی ادھر مڑ گیا لیکن عمران خان صاحب کی گاڑیاں پھر سیدھی نکل گئے اور وہ صحیح رستے پر نہیں کیونکہ وہاں پہ ایک دو لوگ ایسے تھے گاڑیوں میں جن کو پتا تھا کہ کون سا رستہ چھوٹا ہے اور کون سا رستہ لینا ہے اس کے بعد بارہا بتانے کے باوجود کہ یہ رستہ ہم اختیار کریں گے ہم یہاں سے جا رہے ہیں بارہا بتانے کے باوجود راستے میں ٹریفک جیم تھا یعنی روڈ کو کلیر نہیں کیا گیا اگر پولیس یہ چاہتی یا پنجاب کی انتظامیہ یہ چاہتی کہ رستہ بلکل کلیر ہو تو وہ رستہ کلیر کیا جا سکتا تھا لیکن عمران خان صاحب کی جان کو اتنا شدید خطرہ ہونے کے باوجود کوئی ایسا روٹ نہیں لگایا گیا جس سے وہ تیلی سے اسپطال تک پہنچے تو ان کو اسپطال پہنچنے میں کافی ٹائم لگا اسپطال پہنچنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کا علاج شروع ہوا پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی بھی انکواری ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا لگ بگ ایک گھنٹے سے زیادہ کا اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ کیسے یہ آدمی زخمی ہونے کے باوجود اتنا لمبا خطاب کر سکتا ہے اور اتنی حمد کیسے اکٹھی کر سکتا ہے عمران خان صاحب نے پورا بتایا ریجیم چینج آپریشن کا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اندرونی سازش ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ڈیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے انہیں پتا تھا سازش ہو رہی تھی لیکن رستہ نہیں روکا اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑ گئی تھی کہ جہاں وہ دھکے لیں گے لوگ وہاں چلے جائیں گے جب وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں لیکن اس پر تبہ دھچکا لگا کیونکہ عمران خان صاحب کے لئے لوگوں نے رسپانڈ کیا نبے کی دھائی میں حکومتیں گرائے گئیں بعد میں گرائے گئیں تو عمران خان صاحب سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھے بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی انہوں نے عرشت شریف شہید کے بارے میں بات کی باقی صافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بارے میں بات کی ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ تین لوگ ہیں اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ چار لوگوں نے بند کمرے میں مجھے مارنے کی پلاننگ کی ہے ان کے لیے میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے تو وہ چار لوگوں کی ویڈیو موجود ہے اور وہ چار لوگ ہیں لیکن اس مرتبہ جو پلان کیا گیا ہے مجھے مارنے کا عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کہا یہ تین لوگ ہیں اس میں انہوں نے ایک میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا ایک انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا ایک انہوں نے رانہ سناؤلہ صاحب کا نام لیا اور انہوں نے کہا ان کے اوپر ایف آئرز ہونی چاہیے لیکن میجر جنرل فیسر نصیر صاحب ان کے اوپر ایک الزام جو ہے وہ لگایا ہوا ہے آزم سواتی صاحب نے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دو جو آفیسر جن کا وہ نام لے رہے ہیں ان میں ایک یہ نام بھی لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مبینہ طور پر ان کے کپڑے اتارے گئے وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر بھی ان کا نام بول لیتے ہیں الزام لگاتے ہیں میجر جنرل پر بھی لگاتے ہیں اور ایک برگیڈیر پر بھی لگاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بہت سارے اور جو متنازے معاملات ہیں ان کے اندر بھی گسیڑا جاتا ہے لیکن آئی ایس پی آر کی جانت سے اس کی تردید آئی ہے اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ایبسلوٹلی انیکسپٹیبل اور عمران خان صاحب کے الیگیشنز جو ہیں انہوں نے بے بنیاد قرار دیا ہے آئی ایس پی آر نے میجر جنرل فیصل نصیر کو لے کر یعنی اب وہاں پہ جو ادارہ ہے اس نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور ان الزامات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے ادارے کی جانب سے جبکہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقع ہے ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ تب تک اعتجاد جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے دوسری جانب ایف آئی آر جو ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک نہیں ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت یہ ایف آئی آر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی کیونکہ پولیس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک سیٹنگ جنرل کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر دے دیں اور ساتھ میں وزیر آدم پاکستان کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دیں اور وزیر داخلہ کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دیں تو عمران خان صاحب پھر یہ ایف آئی آر کیا اس کو تبدیل کیا جائے گا اس کا مطن کوئی اور کیا جائے گا یہ ساری سوالوں کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے آج ایک بات کی ہے اور انہیں کہی ہے کہ جاگیے اور جنرل باجوہ صاحب کو انہیں کہا کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں اگر آپ کے ادارے کے اندر کوئی چیز ہے اور آپ اس کے اعتصاب کرتے ہیں یا ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس سے ادارہ اوپر جائے گا اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب نے کی ہے اور وہ جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے مخاطب کیا انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کی اور فوج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری تنقید کا مطلب فوج کو بدنام کرنا نہیں ہے تعمیری تنقید ہے ہم نے چوروں کے ساتھ نہیں چلنا قوم بار بار کہہ رہی ہے تین افراد کی استیفے تک کارکن ملک بھر میں اعتجاج کریں ان سے استیفے دلوائیں اور مکمل تفتیش کروائیں کبھی امریکہ یورپ میں سنا ہے کہ کسی کو ننگا کر کے مارا جائے کیا ایجنسیز کا کام یہ ہے جب تک تین لوگ مصطافی نہیں ہوں گے تب تک اعتجاج ہوتا رہے گا اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے عوام تیار رہے جیسے ہی ٹھیک ہوا اسلام آباد کی کال دوں گا اب عمران خان صاحب کی اسلام آباد کی کال تو کچھ دیر کے لیے رک گئی ہے یہ تو ایک خبر ہے اور اس خبر سے پاکستان نے آگے چلنا ہے دیکھیں ایک ڈیولپمنٹ چل رہی تھی عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑے دن پہلے تک بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ حالات پیدا ہوں اور ان حالات سے فائدہ اٹھایا جا سکے لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت لانگ مارچ نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے بہت سارا ٹائم لیا اور پھر ایک ایسا لانگ مارچ شروع کیا جس کو وہ جتنا چاہیں لمبا کر سکتے ہیں وہ ایک ایسے لانگ مارچ کو شروع کر چکے تھے جس کو وہ لمبا کرتے چلے جا رہے تھے گیارہ تاریخ تک تو لمبا انہوں نے کری لیا تھا اور بہت ممکن ہے کہ وہ پندرہ اٹھارہ تاریخ تک اس لانگ مارچ کو لے جاتے لیکن اس سے پہلے ہی گولی چل گئی لیکن گولی چلانے والے یا اس کے پیچھے اگر کوئی سہولتکار بھی تھے یا کوئی ایک گینگ تھا یا گروپ تھا یا کوئی بھی پیچھے اس کے تھا وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا عمران خان صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچ گئے اور ان کے بچنے کے بعد اب سینیریو ایسا ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر نے ان کو اٹھنے سے منع کر دیا ہے پریول کرنے سے منع کر دیا ہے عمران خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ دو ہفتے تک تو کسی لانگ مارچ میں نہیں جا سکے گے ہو سکتا ہے بیس دن تک ان کو ریسٹ کرنا پڑے ان کی ایج زیادہ ہے بے شک وہ بہت فٹ ہے فیزیکلی ملحال رک گیا ہے عمران خان صاحب کے پاس ان کا لانگ مارچ کا جو ایک ہتھیار ہے پولیٹیکل وہ ابھی بھی موجود ہے اور اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کب اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تو یہ ایک جو سچویشن ملک میں کریئٹ ہوئی تھی جس کے در نگوسییشن کرنا بہت مشکل تھا آپس میں بات چیت کے دروازے بند ہو چکے تھے میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آج یہ کچھ مذاکرات مبیرہ طور پر ہوئے ہیں لاہور میں اور ان میں جو میری اطلاع اس کے مطابق پروید علیہ صاحب نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے غالباً اور مذاکرات کیے ہیں اور کچھ برف پگالنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں مزید تباہی کی طرف ملک کو نہ لے جائے جائے ایک آدمی جان دینے تک کے لیے تیار ہو گیا ہے گولی بھی چل چکی ہے ان ساری چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر پاکستان کو گریجولی الیکشن کی طرف لے جائیں تاکہ عوام جو ہے اس کو بھی ایک سکون ملے اور لوگوں کو لگے گئے یہ ملک جو ہے وہ ان کا بھی ہے اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو لوگوں میں بچینی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ حکومت نہیں بنائی یہ حکومت زبردستی آ کر بیٹھ گئی ہے اور زبردستی آ کر مسلط ہو گئی ہے ان میں سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہر پولیٹیکل پارٹی کو تھوڑے تھوڑے ووٹ ملے ہوئے اور ان سب نے مل کر مختلف عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان سے توڑ کر اب یہ ایک حکومت بنائی ہوئی ہے اور اس حکومت کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے زینی طور پر اور جب لوگوں میں اور حکومت میں ایک درار پیدا ہو جائے اور لوگوں کی اکثریت حکومت کے خلاف ہو جائے تو پھر ملک چلنا اس کو گورن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تمام فریق ہے ان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ عمران خان صاحب زخمی ہے یہاں وہ ہمدردی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ در جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ بڑے سخت آ رہے ہیں بڑے غصے والے آ رہے ہیں اور غصہ دلانے والے یا اشتیاء لنگی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی جانب سے تو اس میں جو اعتجاج پبلک کا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اعتجاج کے ذریعے کیا عمران خان صاحب یہ ایف ای آر کروا سکتے ہیں ایک بہت بڑا سوال ہے اس سے پہلے ایک دن ایف ای آر کروانی تھی تیرد قادری صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی تو ان کو ایف ای آر کروانے میں بڑا عرصہ لگ گیا تھا نواز شریف شباز شریف رانہ سناؤلہ ان لوگوں کے خلاف تو بہت ٹائم لگ گیا تھا ان کو اس وقت بھی ایف ای آر کروانے میں تیرد قادری صاحب کو حالانکہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشروات حاصل تھی عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور ایسے موقع پر اس طرح کی ایف ای آر کروانا اور پروید علی صاحب کے دورے حکومت میں کروانا تو یہ تو بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے ادھر مراد صحیح صاحب نے کچھ اور انکشافات کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عرشہ شریف قتل کیس کے ثبوت میں نے تین مختلف مقامات پر رکھے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ثبوت سامنے آ جائیں گے اور اگر یہ ایک کمیشن بنتا ہے اور مجھے وہ کمیشن بلاتا ہے تو میں ان تمام ثبوتوں کو لے کر ان کے سامنے رکھوں گا کمیشن کے اچھا میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ میری بات بہت کم ہوئی ہے عرشہ شریف صاحب سے بہت سارے لوگ آج کل آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ میری یہ بات ہوئی میری وہ بات ہوئی ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بات بالکل سچی اور صاف بات کرنی چاہیے میری بہت کم بات ہوئی عرشہ شریف صاحب سے جب وہ پاکستان سے گئے غالباً تین مرتبہ ٹوٹل غالباً مجھے ایسا لگتا ہے تین مرتبہ ٹوٹل میری بات ہوئی ہے دو تین مرتبہ میری ٹیم کی بات ہوئی ہے کیونکہ وہ میری ٹیم کے ایک ممبر سے رابطے میں رہتے تھے ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے میری خیریت پوچھی تو وہاں پہ ان کی کنورسیشن ہوئی اور ایک آت دفعہ کوئی اور میرے دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو اسی طرح وہ ہمارے اپنے لوگوں سے اتنی رابطہ رہا عرشہ شریف صاحب کا اور کوئی ایسی خاص بہت بڑی بات نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چھوٹی چھوٹی یاد داشتیں ہیں کبھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن وہ جو چیزیں سب بتا رہے تھے جن لوگوں کو ان میں سے ایک مراد سعید بھی ہے مراد سعید کے ساتھ عرشہ شریف صاحب کا روزانہ کم سے کم ایک رابطہ ضرور ہوتا تھا بعضوں کا دو رابطے بھی ہوتے تھے اور جس وقت عرشہ شریف صاحب کو نکالا جا رہا تھا یو اے ای سے تو مراد سعید صاحب اور دو تین اور لوگ ہیں جو کنٹینیو اس لی رابطے میں تھے اور وہ بقائدہ سن رہے تھے ان کو پتا تھا کہ عرشہ شریف کو کیا کہا جا رہا ہے کن الفاظ میں کہا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح زبردستی یو اے ای سے نکالا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے مراد سعید کے پاس اور میں یہ ثبوت پیش کروں گا جس وقت اس کی انکوائری ہوگی اور کسی کمیشن میں اس معاملے کو لائے جائے گا تو ابھی تک کے لیے چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اگلی ڈیویلپمنٹس بھی آپ کو بتائیں گے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ بہت ساری چیزیں اس میں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر جب گاڑی میں لے جا رہے تھے ان کو تو راستہ بھٹا کری دی گاڑیاں کیا وہ سچ میں ہوا کیا وہ نادار نہیں تھی یا راستہ نہیں پتا تھا ڈرائیور جو تھے ان کو سو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے انکوائری کی انہوں نے مانگ کی ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے کل اپنے اڈریس میں جو نیشن سے اپنے اڈریس کیا تھا انہوں نے ایک سپیچ دی تھی لمبی سی تو اس میں بہت ساری چیزیں کی ہیں اور جو پنجاب سرکار ہیں پرویز الہی ہیں وہ اور عمران خان اب پبلک جو چاہتی ہے عمران خان جو چاہتے ہیں جو پبلک الیکشن ہے وہ اب یہی بول رہے ہیں سب لوگ کہ اب بہت ہو گیا یہ حد ہو گئی ہے اس سے آگے بہت کچھ بگڑے گا کنٹری جو ہے وہ ڈاؤن جائے گی سب کچھ برواد ہوگا تو اس سے اچھائی کے الیکشن کروائے جائیں پبلک کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے آپ چنیں جو بھی چننا ہے یہ بہت سائی چیز ہے کہ اس پر سوچ رہے ہیں لوگ لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے عمران خان کو سیریس انجری ہو سکتی تھی یہ بھی اس میں پتا چلا کہ وہ جو نس اگر اس میں گولی لگ جاتی تو وہاں سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی تھی جتنی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی معاملہ اور زیادہ سیریس ہو سکتا تھا تو بہت بہت بچے ہیں بال بال بچے ہیں چلو اچھا ہے کہ وہ چیز نہیں ہوئی جو ہونے کا ارادہ کر کے آئے تھے وہ لوگ کیا کہے تو کامنٹس ایکشن میں آپ ضرور بتانا فیلال اس ویڈیو کے انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر لینا بائی بائی ٹیک کیا سبسکرائب